بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب جلیل کے اس با برکت نام سے جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے میں آپ کا میزبان رانا زفرفانی اور آپ میرا یوٹیوب ٹی وی ویر جی دیکھ رہے ہیں کیونکہ ویر جی سب جانتا ہے ناظرین آج کل ایک بہت اہم ایشو پورے سوشل میڈیا پر جس کا رولہ پڑا ہوئے بلکہ یوں کہیے کہ آگ لگی ہوئی ہے وہ ہے ہمارے آمر لیاقت حسین صاحب جو اس وقت پی ٹی آئی کے امنے بھی ہیں اور ایک مشہور بہت زیادہ مشہور انکر پرسن بھی ہیں بزاتے خود میں زفرفانی ان کا بہت بڑا فین ہوں کیونکہ وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں لیکن اس وقت جس سکینڈل کی زد میں وہ آئے ہوئے ہیں ناظرین پہلے دن جب مجھے اس رولے کا پتا چلا اور اس سکینڈل کے بارے میں پتا چلا تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیونکہ آمر لیاقت ایک قداور شخصیت ہے ہمارے شو بیز میں متنازہ تو وہ شروع سے رہے کچھ لوگوں کا یہ تھا کہ مولانا یہ مولانا ہے یہ ایکٹر ہیں یہ سنگر ہیں یہ کامپیر ہیں یا کیا ہیں لیکن ابھی جو ایک ان کی سکل جو چھپی ہوئی تھی جو آج تک کسی کو نہیں پتا تھا وہ ایک ناغن ڈانسر بھی ہیں بہت اچھا انہوں نے ڈانس کیا لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ دیکھیں انسان ہے کیا اس کے اندر ڈانس کرنے کی صلاحیت ہو تو وہ نکال نہیں سکتا اتنا رولہ آپ نے ڈال دیا پورے سوشل میڈیا پر کہ دیکھیں جی آمر لیاقت نے ناغن ڈانس کر دیا ناغن ڈانس کر دیا تو پھر کیا ہوا ہر بندے کے اندر کچھ کوالٹیز اس طرح کی ہوتی ہیں مجھے بتائیے جو تنقید کر رہے ہیں ان کو ناغن ڈانس آتا ہے نہیں آتا یہ ہر بندے کے برس کی بات نہیں ہے ناظرین انہوں نے جو ڈانس کیا یہ مطلب بلکہ وہ کسی کا دکھا رہے تھے کر کے ساری باتیں چھوڑیں پہلے آپ تھوڑی سی ویڈیو دیکھیں اس کے بعد پھر میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں موسیقی ناظرین دیکھا کتنے محنت سے انٹرٹین کیا انہوں نے اپنی آڈینس کو دیکھیں دکھ ہر بندہ بانتا ہے تکلیفیں بانتا ہے کسی کو عذیت دے کے کسی کو گالی دے کے کسی کا دل توڑ کر دکھ بانتا ہے خوشیاں کوئی کوئی بانتا ہے اور اگر ہمارے آمر لیاکت صاحب نے پوری عوام کو انٹرٹین کیا ڈانس کر کے کیا یا اپنی گفتگو سے کیا یا جس طرح فلور پر انہوں نے لیٹ کر اپنا پیڑ بھی تھوڑا سا رگڑ لیا وہ آپ کو نہیں پتا انہوں نے پیڑ بھی رگڑ دیا کس کے لیے آپ کے لیے سر دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ایک آرٹسٹ ایک اس طرح کی پرفارمنسز دے رہا ہوتا ہے تو بڑی جان لگا کے کر رہا ہوتا ہے ڈانس تو ایک چھوٹا ایشو تھا برحال اب جو اس وقت ہانیاں ایک ہماری ٹیلیویجن کی آرٹسٹ ہیں مجھے بالکل یقین ہی آ رہا تھا مجھے فیک لگ رہا تھا مجھے ساری چیزیں وہ پھر میری کل میں نے ٹیلی فون پر ہانیاں کو خود فون کیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے آپ کے ساتھ ایک پروگرام کرنا ہے تو آپ مجھے ٹائم دیجئے مجھے بتائیے مجھے کہاں آنا ہے تو وہ دھاڑے مار کے رونے لگی کہ جی میرے گھر والوں نے اس وقت مجھے گھر میں قید کیا ہوا ہے اور آمر لیاقت صاحب کے کہنے پر مجھے قید کیا ہوا ہے وہ جنگی سیدان گولڑا شریف کے بالکل پاس سے ایک چھوٹی سی بستی ہے جہاں پر وہ یہ خاتون رہتی ہیں مجھے کافی ساری چیزوں کو پتا چلا پھر ہانیاں کے کچھ مختلف میں نے سوشل میڈیا پر انٹرویوز سنے اس میں اس نے کہا کہ جی آمر لیاقت صاحب جو ہیں وہ میرے شوہر ہیں وہ اس نے ایک پرچہ بھی دکھایا جو جس کو نکانا ماں کہتے ہیں کہ پتہ نہیں سچ ہے جھوٹ ہے بہرحال اس پہ ادارے کام بھی کر رہے ہیں اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں پتا چل جائے گا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے لیکن آمر لیاقت صاحب مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جتنی عزت سے آپ کو نوازہ ہے شاید ہی کسی کے نصیب میں ایسے ہو آپ نے پروگرام عالم آن لائن سے اپنے کریئر کا آغاز کیا آپ بہترین رمضان ٹرانسومیشن بھی کرتے ہیں آپ جیسا کوئی نہیں بول سکتا آپ اتنا اچھا بولتے ہیں آپ کو اللہ نے اتنا علم دیا ہے آپ کیوں اس طرح کی بھونگیاں مارتے ہیں کہ آپ کو کوئی نہ کوئی مسلحت میں آپ فس جاتے ہیں کبھی آپ کی جالی ڈگری کا رولہ اٹھتا ہے کہ یہ انہوں نے جالی ڈگری لیے ہوئی ہے تو کبھی آپ خلیل اور امان کمر جیسے ایک قداور رائٹر کے ساتھ بحث پڑتے ہیں مجھے آپ صرف یہ بتائیے آپ نے ایک پروگرام میں خلیل اور امان کمر صاحب کے بارے میں کہا کہ یہ بندے کا دماغ خراب ہو گیا ہے سر مجھے بتائیے کہ وہ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ پھر بہت اچھا کام کر رہے دماغ تو آپ کا خراب ہو گیا سر آپ کو اللہ نے اتنی عزت دی اور آپ ناغن ڈانس کرنا شروع کر دی آپ نے مطلب یہ ایک قصر رہ گی تھی آپ کے کریئر میں آپ کی سی وی میں یہ کام رہ گیا تھا جو آپ نے اب کیا سر جب آپ نے سٹارٹنگ میں آپ نے پروگرام شروع کیے اس وقت آپ ناغن ڈانس سامپ ڈانس بچھو ڈانس یا گڑویا ڈانس کوئی بھی ڈانس کر لیتے تو چل جاتا اب آپ ایک معتبر شخصیت ہیں کیوں آپ کو محسوس ہوا کہ آپ کے اس طرح کے چھچورے ڈانس سے لوگ آپ کو زیادہ محبت کریں گے بالکل بھی نہیں آپ کے اس حرکت سے آپ کے اس ڈانس سے میرے سمیت پاکستانی قوم کے بہت ڈل ٹوٹے ہیں دیکھیں آپ ایک عالم بھی ہیں آپ ایک بہترین انکر پرسن بھی ہیں آپ مشٹنڈے نہیں ہیں آپ ڈانسر نہیں ہیں آپ کوئی مطلب ناغن ڈانس کے سپیشلسٹ نہیں ہیں جو آپ نے اپنی یہ سکل بھی لوگوں تک پہنچائی سر آپ پی ٹی آئی کے ایک نامور ایم این اے بھی ہیں اور پتہ آپ کی وجہ سے باقی ایم این ایز کو اور ہماری پی ٹی آئی گورنمنٹ کو بہت کھری کھری سننی بھی بڑی ہیں با خدا ہمارے باقی جتنے بھی ایم این اے ہیں جو اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی کا حصہ ہے ان کے پاس یہ سکل نہیں ہے جو آپ نے ڈانس کر کے دکھائی ہے ان کو نہیں آتا اور وہ بہترین کام کر رہے ہیں آپ کو کیا سوجی کہ آپ نے پبلو کو انٹریٹین کرنے کے لیے ناغن ڈانس کر دیا بھائی شرعہ میں کوئی شرم نہیں آپ نے جائز کام کیا ہوگا اگر آپ نے نکاح کیا ہے سر آپ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار قرآن رسول اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اجازت دی ہے چار شادیوں کی آپ کریں چار شادیاں لیکن بھائی مانے تو صحیح اور اگر نہیں کی تو وہ کون سا ایسی مجبوری ہے جس کی وجہ سے آپ سامنے منظر عام پر نہیں آرہے کوئی آپ نے سٹیٹمنٹ نہیں دی آپ اس لڑکی کا مو توڑے آکے اگر یہ جھوٹی ہے اور اگر سچی ہے تو یہاں اس کو ایکسپٹ کر رہی ہیں اس کو ڈیووچ دیں سر آپ سے ہاتھ جوڑ کر ریکوست ہے آپ ایک پڑے لکھے ایک ڈیسنٹ ایک بہترین انسان ہے لیکن آپ کی ان فضول قسم کی حرکتوں کی یا کہلیں کہ آپ کو خلید روان کمر صاحب کی بددواء لگ گئی ہے آپ نے ان کے بارے میں یہ کہا تھا کہ خدا نہ خاصتہ اس بندے کا دماغ خراب ہو گیا سر آپ کی حرکتیں دیکھ کر کوئی بھی بندہ ایک سکڑ میں کہہ دے گا کہ دماغ آپ کا خراب ہو گیا ہے کیونکہ آپ نے پاگلوں والی حرکت کر ڈالی اور اس کے اوپر آپ شرمندہ بھی نہیں ہے اس کا مطلب واقعی آپ کے دماغ میں کوئی شکروٹ ہلا ہے جس کی وجہ سے آپ نے یہ کام کیا بہرحال حقیقت جو بھی ہے اس پہ پردہ اٹھائیے میدان میں آئیے سکرین پہ آئیے اپنا دفاع کیجئے اور اگر آپ نے نقا نہیں کیا تو آپ بتائیے کہ میں نے نقا نہیں کیا اور اگر کیا ہوا ہے تو آپ نے ایک بہترین عمل کیا ہے سر یہ ایک نیک عمل ہے آپ نے شادی کیا ہے نقا کیا ہے اور اگر نہیں کیا تو بھرپور دفاع کیجئے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن خدارہ جتنے مرضی پروگرام کیجئے آپ مسکراہتیں بکھیریے سب کو انٹرٹینمنٹ کیجئے پر پلیز یہ ناغن ڈانس مت کیجئے کیونکہ یہ ڈانس آپ کو نہیں سوٹ کرتا سر آپ بہترین انسان ہیں بہترین کام کرنے والے انگر پرسن ہیں آپ عالم آن لائن سے ہٹ ہوئے ہیں اب ہم کیا آپ کو مطلب عالم آن لائن کہیں یا ناغن آن لائن کہیں پلیز آپ ایک بہترین انسان ہیں ہم کل بھی آپ کے فین تھے ہم آج بھی آپ کے فین ہیں لیکن پلیز خود سے بڑے انسان کو جس نے ملک و قوم کے لیے بہترین کام کیا ہو کبھی بھی کسی کے بارے میں بھی کچھ مت بولیے آپ نے خلیل ربان کمر صاحب کی بہت انسلٹ کی اور انہوں نے ایک پڑے لکھے اور ایک ذہین انسان ہونے کا ثبوت دیا اور آپ کو انہوں نے کوئی بھی برا جواب نہیں دیا اور یہی کہا کہ میں آپ کا فین ہوں اور آپ کو غلط فہمی ہوئی اور واقعی ہی آپ کو غلط فہمی ہوئی تھی آپ نے ان کا پروگرام دیکھے بغیر ان کے خلاف سٹیٹمنٹ دے دی اور اللہ کے اس نیک بندے کی دیکھیں کہ جس کو آپ نے خدا نخواستہ کہہ دیا کہ ان کے دماغ کا سکروڈ ہیلا ہے وہ بہترین کام کر رہا ہے بہترین جملے لکھ رہے ہیں بہترین انٹرویوز دے رہے ہیں بہترین ڈرامے لکھ رہے ہیں اور لکھتے رہیں گے کیونکہ ان کو اللہ عطا کرتا ہے اور وہ اس عطا کو اپنی پاکستانی قوم میں بانٹتے ہیں لکھتے ہیں اور وہ بہترین لکھتے رہیں گے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ کسی اچھے سے ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ ضرور کروائیے گا کیونکہ کوئی بھی نارمل انسان اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتا اپنے میزبان رانہ زفر فانی کو اجازت دیجئے اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے آمیر لیاقت آج کے بعد عالم آن لائن میں نظر آئیں گے ناغن آن لائن میں نظر نہیں آئیں گے اپنا خیال رکھیے گا اللہ نگے بان